لیکن لئن اقمتم صلاة اگر تم نماز کو قائم کروگے وآتتم زکاة اور زکاة کو دیتے رہوگے وآمنتم برسولی اور یقین لاؤگے میرے رسولوں پر وآذرتموہم اور یہ کہ ان کے مدد کروگے وآقرضتم اللہ قرض الحسنا اور یہ کہ اللہ کو اچھے طرح سے قرض دوگے یعنی اللہ کے دی ہوئی مال میں سے ضرورت منلو پر خرج کروگے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ تمہیں دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ وَلَأُدْخِرَنَّكُمْ جَنَّعَاتِ نَوْضُمِ داخل کروں گا باغوں میں ایسے باغیں تجریم من تخت والانہار جس کے نیچے نہر بے رہی ہوگی فَمَنْكَفَرَبَعْدَ زَالَكَ مِنْكُمْ سو جو بھی انکار کرے گا تم میں سے میرے ان وعدوں کے بعد فَقَضُ اللَّهَ سَوَا السَّبِيلِ پس یقیناً وہ سی دی راستے سے گمراہ ہو گیا ہٹ گیا بٹک گیا اللہ کے شاد ہے فَبِمَعْنَكُ بِهِنْ نِسَا قَهُمْ سو ان کے انوا احد شکنیوں کے وجہ سے لَعَنْنَا هُمْ هَمْ نِحُنْ پِلَانَتْ کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے ان کے دنوں کو سخت کر دیا اور انہوں نے اللہ کے حکامات کے ساتھ جو رویہ رکھا بجائے اس پر عمل کرنے کے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِ کہ وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹکانے سے وَنَسُوْا اور بھول گئے ہیں خزن ایک بہت بڑا حصہ مِمَّا اس کا ذُكِرُو بِهِ جس کا ان کو نصیت کیا گیا تھا جب اس پر عمل کرنا ہے وہ عمل تو کیا وہ اس کو بلکل انہوں نے بھلا دیا پس پوشتا دیا اور یہ تحریف کرنا نہیں چاہے یہ تحریف یعنی تبدیلِ معنی کے لحاظ سے ہو یا الفاظ کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے اللہ کا اشار ہے وَلَا تَظَالُوْا اور ہمیشہ تَتَّلِعُوا آپ مُتَلِعُ ہوتے رہیں گے عَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اُنْكِ تَرَسِ دَغَبَادِي پر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اگر بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہیں فَافُ عَنَهُمْ سُوْ مَافَ کرُ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَ اور وہ لوگ بھی جو آپ نے آپ کو کہہ دے لی کہ ہم نصارہ ہیں اَخَذْنَا مِنْ مِنْ مِسَاقَهُمْ ہم نے ان سے بھی پکاوا دا لیا تھا لیکن نتیجہ فَنَسُوا پَسُوا بھول گئے خَذْنَا ایک بڑا حصہ مِمَّا اس کا ذُكِّرُو بِهِ جس کا ان کو نصیحت کیا گیا تھا یعنی انہوں نے بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ وہی رویہ رکھا کہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے بلکل عمل تو کیا بلکل بھولا کے رکھ دیا فَأَغْرَوِنْ اَبْرِسْ کا نتیجہ کیا ہوا اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے کا اور اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَاتَ پھر ہم نے لگا دی ان کے حپسنے دشمنیا وَالْبَغْضَاءَ وَالْقِينَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِامَتِ قِامَتِ قِامَتِ وَسَوْفَيُنَبْدِعُمُ اللَّهُ اور جلد اللہ خبر دے گا ان کو بے ماکامی اسناعون وہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس لئے کہ اتحاد کسی مقصد کیلئے ہوتا ہے اور جب ان کا مقصد ہی اپنے خواہشات کی تسکین ہے تو پھر ہر شخص کے خواہش ان میں سے دوسری شخص کے خواہش سے مختلف ہیں لہٰذا اس طریقے سے وہ ایک دوسروں کے مخالف ہی پڑ گئے ذہن میں ایک سوار پیدا ہو سکتا اور وہ یہ کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے یہود اور نصارہ کیلئے ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈال دی ہیں خواست اور رکینا بر دیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخالفت میں تو وہ سارے کے سارے ایک سفر میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے فقہہ اکرام نے اس کے وضاحت فرمائی ہے اور محققین نے بھی کہ اصل میں وہ ہمیں تو بظاہر متحد دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ کسی مقصد کیلئے نہیں ہیں بلکہ ہر ایک احلادہ سوچ ہے اور وہ اپنے ان خواہشات اور اپنے ان سوچوں کے تکمیل کیلئے مسلمانوں کو یا اسلام کو سب سے بڑا رکاوٹ سمجھتے ہیں لہذا وہ سب مل کر اپنے اپنے اس خواہش کے تسکین کے خاطر پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ہر ایک اپنے اپنے خواہش میں پھر وہی ایک دوسروں کے ساتھ علچہ ہوئے رہیں گے یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جاہاکم یقینا آیا تمہارے پاس رسولنا ہمارے بیجے ہوئے یبیینو لکم کسیرم ممہ کنتم تخفون من کتاب جو تم پر بہت سارے ان چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہے جو تم نے کتاب میں سے چھپائے رکھے ہیں ویعفو انکسیرم اور درگزر کرتا ہے بہت سارے چیزوں سے قد جاہاکم من اللہ بے شک آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور روشنی و کتاب مبین اور ایک کتاب جو کہ احکامات کو ظاہر کرنے والی تھی تو نور سے مراد اللہ کا کتاب ہے مفسرین نے بیان کیا ہے یا نور سے مراد اللہ کی اس پیغمبر کے سارے آمان ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی حصہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور لوگ اسے اندیرے میں نہیں ہیں بے علمی میں نہیں ہیں بلکہ پیغمبر کے زندگی کا تو ہر حصہ ان کے سامنے روز روشنی کی طرح منور ہے تو نور پیغمبر کو بھی کہا گیا لیکن نور کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر انسان نہیں تھے کوئی اور مخلوق تھے اس لیے کہ اللہ کے سارے کائنات میں سارے مخلوقات اتنے بھی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے اشرفترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہی ہے کوئی اور مخلوق نہیں ہے لہٰذا پیغمبر کو نور اس حوالے سے کہنا کہ بھئی وہ انسان تو کیونکہ گناہ کرتے ہیں لہٰذا وہ ان کو انسان کے نامناسب ہیں تو بھئی بعد یہ ہے کہ دوسری جو مخلوق ہے انسان کی شرافت تو اسی وجہ سے ہے کہ گناہ پر خدرت رکھتے ہوئے یہ خود کو گناہ سے بچاتا ہے اسی وجہ سے تو اللہ کے یہ تیارہ بنتا ہے تو پیغمبر کو جہاں جہاں نور کہا گیا ہے وہ اس حوالے سے کہ پیغمبر کے زندگی کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تو روز روشن کے طرح واضح ہے لوگوں کے اوپر یہ حدید اللہ اللہ چلاتا ہے اس پر من التوارضانہ جو اللہ کے رضا مندی کے پر بھی چاہتے ہو سبول السلام سلامتی کے راستے پر وَإِخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ اور اللہ ان کو نکالتا ہے اندیروں سے روشنے کے طرف بھی اذنی ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِهِمْ اِلَى صُرَوْتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ ان کو چلاتا ہے اس پر راستے پر یہ آیات بڑے اہم ہے اس حوالے سے کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہے وہ اچھے کام نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں جی کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم اچھے کام کریں گے تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا مختاج نہیں ہے بلکہ بندے اللہ کے مختاج ہیں اور مختاج اس کے طرف رجوع کرتا ہے کہ جو کسی کا مختاج نہ ہو تو جب بندہ اپنے ضرورت کے لیے اللہ کے طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور اگر بندہ رجوع ہی نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں کوئی نقصان نہیں کہ بندہ اللہ کا نافرمانی کرتا ہے یا نشکی کرتا ہے یا کیا کرتا ہے تو اللہ کی ہدایت مشروط ہے بندے کے خواہش سے اگر بندہ خواہش نہ رکھتا ہو اللہ کے ہدایت کے اور خواہش انسان کو عملی اقدامات کے طرف لے کے جاتا ہے تو بندہ اگر عملی طور پر ہدایت کے پانے کے لیے متحرک نہ رہے تو ہدایت کوئی خیوان نہیں ہے جو اس کے گھر کے اندر بیجھے جائے گا لقد کفر اللہ دین قاد یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یہ کہ اللہ ہی تو مسیح بیٹا مریم ہے یہاں سے عیسائیوں کے کفر اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو بعض لوگ محض عیسائیوں کو اہلی کتاب کہتے ہیں تو اصل میں اہلی کتاب وہ لوگ ہیں کہ جو بے شک قرآن کو نہ مانتے ہو لیکن گزشتہ سارے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہو خدا نہ مانتے ہو اور گزشتہ سارے آسمانی کتابوں کو اللہ کی نازل کردے کتابیں مانتے ہو لیکن جو لوگ پیغمبروں کو اللہ ماننا شروع کر دیں تو پھر وہ اہلی کتاب اہلی کتاب نہیں رہتے بلکہ وہ تو مشرق ہو جاتے ہیں جو سے کہ اس آیت میں ہے لقد کفر اللہ ذین قادو یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جو نے یہ کہا ان اللہ ہو المسیح ابن مریم یہ کہ اللہ ہی وہ مسیح بیٹا مریم ہے قل کہہ دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پھر کس کا بس جل سکتا ہے اللہ کے آگے جن ارادہ اگر وہ چاہے اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِحَ ابن مریم یہ کہ وہ خلا کرے مسیح بیٹا مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کے والدہ کو بھی بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جمیعاً اور جو بھی ہے زمین میں سب کو تو کوئی ہے کہ جو اللہ کو اس کے اس فیصلے میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وَمَا بَيْنَهُمْ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی یہ سارے کارگریاں اور یہ سارے کارناویں اور یہ سارے مخلوقات یہ اللہ ہی کے ہیں اور یہ سارے کے سارے اپنے مرضی میں اللہ کے مرضی کے مختاج ہیں اخلوق و معلشہ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ اور کہتے ہیں یہود ورسائی کہ نحنو ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں قُلْ کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِزُنُوبِكُمْ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے اس لئے کہ اللہ تو قادر ہے اگر تم اللہ کے پیارے ہو سارے لوگوں کے مقابلے میں اور اللہ کے بیٹے ہو تو کوئی بھی اپنے بیٹے کو اس طرح سے سزا نہیں دیا کرتا خاص کر کے شعوری طور پر کہ جس سے وہ خلاقت سے ہم کنار ہو جائے تو اللہ اپنے ساتھ شر کرنے والوں اور اپنے حکامات کو جھٹلانے والوں کو تو ہمیشہ جہنم میں ڈا دے گا بلکہ تم انسان ہو ممن اُن لوگوں میں کے طرح خلقہ جو اللہ نے پیدا کیا یعنی تم انسان ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ ہم لوگوں یاغفر لمیشہ جس کو چاہتا ہے وہ بحشے گا و یعذب میشہ اور عذاب کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے سلطنت ہے آسمان اور زمین کی وما بینہم اور جو کچھ ان دونوں کی درمیان ہیں وعلیہ المصیر اور اس کی طرح سب انہیں لوٹ کی جانا ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جاکم رسولنا یقینا تمہارے پاس ہمارا بیجا ہوا رسول آیا یبیین لکم جو کھول کے بیان کرتا ہے تم سے علا فطرت من الرسول رسولوں کے ان قطع کے بعد یعنی رسولوں کے ایک گزرنے کے کافی عرصے کے بعد ہم نے رسول بیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پانچ سو سال بعد آئے تو اس کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے انت قولو یہ کہ تم پھر یہ نہ کہو کہ ما جا آنا من بشیر و لا نظیر کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبر سنانے والا اور در سنانے والا آیا ہی نہیں تہلیہ آزم گمراہ ہوگی اب اللہ فرماتا ہے فقط جا آکم بشیر و نظیر پس تمہارے پاس اب خوشی اور در سنانے والا آ چکا اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خادر ہے اب تم اس بشیر و نظیر پیغمبر کے تعلیمات پر کس رویہ کا مظاہرہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے اور پھر اللہ اپنے علم کے مطابق اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن تم سے اس کا حساب اور کتاب لے آخذ دعوانہ آمین الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹے پارے سورہ مادہ کے یہ چوتی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان نعمتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے مختلف عدوار میں بنی اسرائیل کے اوپر کیے بالخصوص حد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی اس عظمتی بزشتہ کے طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے زمانے میں ان کو حاصل تھی کہ ایک طرف حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کے قوم میں پیدا ہوئے اور دوسرے طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو ایک بہت بڑی حکومت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی اور وہ ایک ایسے محذب حکومت تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے فرمان روا ان سے حیدیت لیا کرتے تھے اور زمانہ ادراز تک مصر اور اس کے گرد و نواح میں ان کا سکہ چلتا تھا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے اشار ہے اور جب کہا مصر علیہ السلام نے اپنے قوم سے یا قوم امیر قوم خذ کرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر اِذ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ جَبْ اس نے پیدا کیے تمہارے اندر پیغمبر وَجَعَلَكُمْ مُلُوقًا اور کر دیا تم کو بادشاہ وَآتَاكُمْ اور دیا تم کو مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ جو نہیں دیا گیا جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی کہ سب سے زیادہ پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں بیجے اور بہت زیادہ سوالات اور اعتراضات اور اللہ کے حکموں سے بے رفعی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے رحمتوں کا تسلسل برقرار رکھا یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی وَيَا قُومِ دْخُلُ الْأَرْضَ اور اے میر قوم داخل ہو جاؤ زمین میں المقدس تا جو مقدس ہے یعنی فلسطین کے ساتھ زمین اللہ تی کتب اللہ لکم وہ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکی ہے وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ اور تم نا لوٹو اپنے پھیل کے طرف فتن قلیبو خاسرین پھر تم پھیروگے نخصان کے ساتھ تو یہ ایک خاص واقعہ کے طرف اشارہ ہے اور وہ خاص واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اصل علاقہ تھا اس پر دوسری قومیں ہیں غالب آ چکی تھی چونکہ یہ غلام بن گئے تھے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حدید عطا فرمائی اور غلامی سے آزاد عطا فرمائی تو ان کو کہا گیا کہ اب جاؤ اور ان قابض ان کے خلاف جنگ کرو جو تمہارے علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں تو قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ موسیٰ انہ فیہا قوما جب بارین بشکن میں تو ایک زبردست قوم ہے یعنی ان بستیوں میں ایک زبردست قوم آ کر کے رہش بذیر ہو گئی ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہرگز ہم وہاں نہیں جائیں گے حتی يخرجو منہا یہاں تک کہ وہ خود سے وہاں سے نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَا پھر اگر وہ نکل جائیں گے وہاں سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے تو پیغمبر کے تعلیمات سے ان لوگوں نے یہاں بھی پیلو تہی کی صورت اختیار کی اور صورت اپنائی کہ انہوں نے پیغمبر کے کہنے پر اپنے علاقوں کے فتحیابی کے غرص سے قدم بلانے سے انکار کر دیا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ کہا دو مردوں نے جو اللہ سے درنے والے تھے اور مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ دو مرد حضرت موسیٰ اور حضرت حارم تھے انہوں نے کہا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا تھا تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا تُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَا تم جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں یعنی جو ان بستیوں کے دروازے پہلے زمانے میں بن رہتے تھے تم ان بستیوں کے طرف سے پر حملہ آورت ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُمْ پَجَبْ تُمْ ان میں گُس جاؤ گی فَإِنَّاكُمْ غَالِبُونَ تو تم ہی غالب رہو گے وَالَلَّهِ فَتَوَقَّلُوا مُسَبِبُ الْأَسْبَابِ یعنی اللہ کی ذات پر ہوتی ہے تو تم ظاہری اسباب سے اتنے مرغوب ہو گئے ہو کہ تم نے اسباب کے دنیا پر اپنے سے بڑے طاقت کے ساتھ جنگ کرنے سے بلکل انکار کر دیا قَالُكَهَا اُنْهُنَيَا مُوسَى اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا اَبْدًا ہم سارے عمر اس بستی میں نہیں جائیں گے مَا دَامُو فِيهَا جب تک وہ لوگ اس بستی میں ہیں فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ سُجَائِئے آپ اور آپ کا رب فَقَاتِلَا تُو لَڑِيَئِ اِنَّا هَا هُنَا قَاجْدًا بشک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے یہ ان کے اللہ کے پیغمبر کو ایک انتہائی غیر محذبانہ جواب تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیئے ہمارے لئے علاقے کو فتح کیجئے اور پھر ہمیں بتائیے کہ ہم سکون کے ساتھ وہاں جا کر کے داخل ہو جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک غزوے میں کے مطالق مشورہ کیا اور دشمن کے سارے صورتحال ان کے سامنے رکھتی تو ایک صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم قوم موسیٰ کے لوگوں کے طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ آپ اور آپ کا رب جائیے جنگ کیجئے ہماری دشمنوں کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ آگ میں چلانگ لگا دو تو ہم آگ میں چلانگ لگا دیں گے اور اگر آپ حکم دیں کہ دریا میں چلانگ لگا دو تو ہم یہ سوچے بغیر کہ بھی ہم چلانگ لگانے سے ڈھوبی آئیں گے ہمیں اس کے پرواہ نہیں ہے ہم اپنے ظاہری اسباب کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کے ہر حکم پر ہم اپنے جانوں کو قربان کر دیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کیلئے دعا فرمی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان جیسے لوگوں کو میرا ساتھی بنایا ہے اور تو ان کو معاف کر دے ان سے راضی ہو جائے تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب یا میرے رب اب اللہ ہی کی طرح متوجہ ہونا تھا انی لا املك الا نفسی واخی بشک میرا اختیار نہیں ہے مگر اپنی جان پر اور اپنے بھئی پر ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اب تو جدائی ڈال لی ہمارے اور اس نافرمان قوم کی درمی قال اللہ نے فرمایا فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ سُبُو زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے اربعین سنةً چاریس برس تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ یہ سر مارتے کریں گے زمین میں پس آپ افسوس نہ کیجئے ایک ایسے قوم پر الفاسقین جو نافرمان ہے بے حکموں کے ارتکاب کرنے والے ہیں تو یہ قوم عمالقہ جو ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے اور یہ مصر میں جو کہ غلام غلامی کی زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی تو اس لیے یہ اس قوم عمالقہ کے خلاف پیغمبر اور اللہ کے حکموں سے جب روگردانی انہوں نے اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہ فیصلہ لکھ نازل فرمایا کہ اب چالیس سال تک یہ سر مارتے پریں گے اور یہ اپنے ان علاقوں کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان کے عبا و اجداد کے فیراست تھی ان کے پاس اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے بے روخی برتی اور اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات سے بے روخی برتنا سرہ سر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور احضر دعوانا اور الحمدللہ اور احضر دعوانا احضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُخُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْفُلَنَّكْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ شَٹِ فَارِ سُرَائِ مَائِدَةِ یہ پانچ بھی رکوع ہے اور یہ رکو آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کے آیاتوں کے مجتمع ہے اور اس رکو کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ بطور مثال کے ہیں بن اسرائیل کی کہ بن اسرائیل جو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے اپنے ستا قطور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے پر تیار نہیں ہے لیکن یہی بن اسرائیل جب اپنے سے کسی متقی شخص کو اور معزز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا نیک نام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے کتنے پیغمبر ہیں کہ جو انہوں نے شہید کر ڈالے کتنے بھی گناہ لوگ ہیں کہ یہ انہوں نے قتل کر ڈالے تو یہ شیوہ رہا ہے ہمیشہ سے ہر ظالم کا کہ جب اس کو کہا جائے کہ ظلم مٹانے کے غرض سے آگے آؤ تو پھر وہ بہت زیادہ شریف بڑھ جاتا ہے لیکن جب وہ حق کے مقابلے میں کڑا کرنے کے لئے اس کو کہا جائے تو پھر وہ اس حق کے معاملے میں ظالم بن کر آگے آتا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو سکے بیٹے پابیل اور حابیل کا قصہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سنا دو کیونکہ اس پسے میں ایک بھائی کی دوسری بھائی کی مقبولیت اور تقویٰ پر حصد کرنے اور اسی غضب میں اس کو نحق قتل کر داننے کا ذکر ہے اور آل کتاب یہود اور حسائی جو مسلمانوں کے جانے دشمن بن چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بے نبوت ہمارے اندر تھی اللہ نے یہ نبوت ہم سے لے کر ان کے اندر کیوں را دی ہے آسمان کتاب جو ہمارے اندر نازل ہوتا تھا اور ہم دنیا کے امام تھے اب یہ امامت ہم سے کیوں چینے گئی ہے اور مسلمان اپنے آپ کو دنیا کا امام کیوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ حق خون کرنے کے جو عواقبات ہیں جو انجام بد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی رکوں میں بیان فرمائے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب حکم دیا گیا کہ ظالموں اور جابروں سے قتال کرو تو وہ خوفزدہ ہو کر پاہنے لگے اب حابیل اور قابل کا قصہ سنانا اس کے تمہید ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرائم میں سے ہیں اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تاقید کے ساتھ اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا اس کے لئے یہ ملعون ہمیشہ کیسے مستعید اور تیار نظر آتے ہیں پہلے بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا اور آج بھی خدا کے سر سے پیارے پیغمبر کے خلاف ادارہ بغض اور خسد یہ کیسے کیسے منصوبے بنات رہتے ہیں وہ یا ظالموں اور شریروں کے مقابلے سے جان چورانا اور بے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل اور زیادیوں کے ساتھ یہ اس قوم کا ہمیشہ سے سیور رہا ہے ہمیشہ ان کا رویہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے وَتْلُوا عَلَيْهِمْ اور پڑھ کے سُنَائِ اُن کو نبعہ خبر ابن آدم آدم کے دو بیٹوں کا بالحق حقیقتا اذ قربا قربانا جب نیاز کی ان دونوں نے نیاز کرنا یعنی دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا پھر مقبول ہوئی ایک کے قربانی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ اور دوسری کے قربانی مقبول نہ ہوئی قالا کہنے لگا وہ شخص جس کے قربانی قبول نہیں ہوئی تھی لاقتلن دوسری سے کہ میں تجھ مار ڈالوں گا قالا وہ کہنے لگا کہ وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بِشَكَ اللَّهِ قَبُول کرتا ہے صدقہ اور خیرات اور نیک عمال ان لوگوں کا جو متقی حابیل متقی تھا اور اس کے نیک نامی سے اس کا دوسرا بھئی بہت زیادہ چند بہت زیادہ حسد کے وجہ سے جنب بن گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ٹکرا ہوں خوبصورت ہوں پالوان ہوں مالدار ہوں آپ لوگوں میں کیوں مقبول ہے تو اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے اندر مقبول کر دو بات یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں بھی وہی بندہ مقبول ہوتا ہے کہ جو نیک عمال ہو تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اللہ کے نظر میں بھی مقبول ہو تو حابیل نے کہا کہ بھئی قربانی کا سامان رکھ لیتے ہیں میدان میں اور اس دور میں ہوتا یہ تھا قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس نے جو چیز میدان میں رکھ دی آسمان سے آگاہ کر کے جس کی چیز کو چلا کر کے ختم کر رہی تھی تو یہ اس خیرات کرنے والے کے خیرات کی مقبولیت یا قبولیت کی نشانی ہوتی تھی اور جس چیز کی جس شخص کی وہ چیز یا سامان وغیرہ جنکی تو پڑی رہتی اس نے اپنے بسات کے مطابق اچھی چیزیں وہاں رکھ دی اور قابیل جو کہ ایک حاسد اور بدنیت شخص تھا اس نے کچھ مریل قسم کے اور گٹے پٹے چیزیں اللہ کو دینے کے غلص سے بوری میں ڈال کر وہاں رکھ دی اللہ نے قابیل کا جو خیرات تھا وہ قبول کر دیا اور قابیل تھا مسرد ہوا تو اس کو مزید غصہ آیا اور اس نے بھئی سے کہا کہ بھئی میں تجھے قطر کر ڈالوں گا تو بھئی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ متقین کا خیرات قبول کرتا ہے لَإِن بَسَتْتَ إِلَيَّ يَدَكْ اگر تم میرے طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرے گا لِدَقْتُ لَنی تاکہ تم مجھے مار ڈالو تُمَا أَنَا بِبَاسِتِي يَدِيَ إِلَيْكَ میں ہرگز نہیں چلاؤں گا اپنے ہاتھ تجھ پر لِدَقْتُ لَقْتَ تاکہ تجھے ماروں گا تو یہ نکنامی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے یہ ایک بھی قتل کرنے پر طلع ہوا ہے لیکن دوسرا کہتا ہے جی کہ میں تو تجھے نہیں ماروں گا اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے درتا ہوں جو رب العالمین ہے اِنِّي أُرِيدُ بِشَقْ میں چاہتا ہوں اَنْتَ بُعَانِ یہ کہ تو حاصل کرے بِإِسْمِ میرِ گُنَا وَإِسْمِقَا اور اپنا گُنَا بھی فَتَوْكُنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ پھر تو دوز اخوالوں میں سے ہو جائیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمُونَ اور ظَالِمُ کِلِی یہی سزا ہے تو جو شخص ظلم کرتا ہے وہ مظلوم اگر ظالم کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تو اس مظلوم میں اگر دنیوی زندگی میں وَتَقَادِ بَشْرِفِ کی گناہ کی ہے تو وہ گناہ اُس ظالم کے قاتے میں ڈال کر فَتَوْكُنَا مِنْ اَصْحَابِ نَفْسُهُ پھر اُس کو راضے کیا اُس کے نفس نے قتل آخی ہی اپنے بھئی کی قتل پر فَقَتَلْهُ پر اُسْمِسْكُو مَارَ ٹاللہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسْرِينَ پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے اس لئے کہ اس وقت انسان اپنے ابتدائی دوری زندگی سے گزر رہے تھے اور وہ اپنے سارے سسطم کو وہ چھیک طریقے سے جانتے نہیں تھے نہ سمجھ گئے تھے تو اب اس نے بھئی کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ابھی بھئی کچھ ہاتھ کرو یہ تو مر گیا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے بھئی کے لاش لے کر ایک اون پر باندی اور خود ہاتھ میں رسی پکر کر کے لاش کو وہ گمہ رہا ہے پھیر رہا ہے بیابانوں میں میدانوں میں یہاں تک کہ تک کر کے ایک افسوس کرتا ہوا ایک درخت کے نیچے بھیٹ گیا اور اسی سوچ میں کہ میں نے کتنی بڑی ردی کی اللہ نے دو قوے بیجے اور اس کے نظر ان قووں کے طرف ٹک گئی دیکھنے لگا غور سے کہ ایک قوے نے دوسری کو مارا اور پھر وہ ایک قوہ نے شکر گیا تو اوپر جو دس قوے نے مارا تو اس نے آ کر جلدی جلدی اپنے پنجوں کے ذریعے میں ٹھیک کو کودا اور دوسری کو پکر کر کے اس کے اندر رکھا پھر مٹی اس پر ڈال دی تو اس نے پھر افسوس کیا کہ ہائے میں تو اس معمولی سے پرندے سے بھی اپنے لحاظ سے گئے گزراؤں کہ اس نے اپنے بھئی کو مارا دفن تو کر دیا میں نے بھئی کو مارا دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں تیعیب کا مقب اب آف اللہ غرابا پھر بیجے اللہ نے اکوہ یب حسو فی الارب جو کریتا تا زمین کو لیوریہو تاکہ اس کو دکھرائے کیفہ یواری سوعت اخی کہ کیسے چھپایا جاتا ہے بھئی کے لاش کو آلا پھر وہ بہننے لگا یا ویلہ تاہی احسوس آجاز تو کیا میں آجز ہوں ان اکونا مثل حاضر غرابی یہ کہ میں ہوتا اس کوئے کی طرح آجز کا منع ہوتا ہے کمعقل عربی زبان آجز کا مقب فاواریہ سوعت اخی پھر میں چھپا لیتا اپنے بھئی کے لاش کو فاسبہ من النادمین پھر وہ ہونے لگا پشتاتا ہوا لیکن ظاہر بات ہے کہ برائے کے بعد اجل ذالک اسی سبب سے کتب نالا بن اسرائیل ہم نے لکھ دیا تھا بن اسرائیل کے اوپر انہو من قتل نقصن بغیر نقصن یہ کہ جو بھی قتل کرے گا کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ جائیں او فساد الحل عربی یا زمین فساد کے غرصے تو فکعنما قتل الناس جمعہ وہ ایسا ہے جسے گویوس نے سارے انسانیت کی قتل کی ومن احیاء اور جس نے ایک کو زندہ رکا فکعنما احیاء ناس جمعہ جسے گویوس نے سارے انسانیت کو زندگی دی اس لئے کہ انسان تو انسان ہے جو ایک کا قتل کر سکتا ہے وہ ایک ہزار کا بھی کر سکتا ہے وہ ایک کروڑ کا بھی کر سکتا ہے جو ایک کے قتل کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈڑتا وہ دس کے قتل کرنے میں خدا سے کہاں رہے گا تو اس لئے اللہ نے بن اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی بے گناہ شخص کو مارے گا تو گویا اس نے سارے انسانیت کا خون کر دیا وَلَقَدْ جَعَتْهُمْ رَسُولَنَا بِالْبِيِّنَاتِ اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول آیتیں واضح احکامات لے کر سننا انہیں کسیرہ منہم بات ازارے کا پھر بہت سارے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی لمسرفون البتا جہتی کمنے لگے آج کے بریسرائیل بھی یہی کر رہے ہیں اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ بِشَكْ سَزَاءِ ان لوگوں کے يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو لڑے کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑے یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بورائیم کو فروغ دیتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور جو دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے غرصے اَنْ يُقَتَّلُوا یہ کہ ایسوں کو قتل کر دیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوا یا ان کو سولیاں دی جائے اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کار دیا جائے من خلافا ایک دوسروں کے مخالف جانب یعنی ایک ہاتھ اور دوسرے پاؤں اَوْ يُنفَوْ مِنَ الْأَرْضِ یا ایسوں کو اپنے علاقوں سے ملک بدر کر دیا جائے ذَلِكَ لَهُمْ خِزِّنُ فِي الدُّنْيَا یا ان کے لئے رسوائے دنیا میں وَلَهُمْ فِي الْآخرِتِ عَزَابِ عَزِيمِ اور ایسوں کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے یعنی ایک اسلام معاشرے میں اگر کوئی شخص اسلام کے حکموں کے مقابلے میں کفر کو فروغ دیتا ہے اچھائیوں کے مقابلے میں فساد کو رواج دیتا ہے تو اس کے لئے یہ سزا اللہ نے تجویز فرمائی ہے کہ حکومت وقت ایسے فسادیوں کو جو اسلام اور اصلاح اور سچ اور حق کے مقابلے میں دھوکہ فرید ظلم اور بینصافی کو راج دیتا ہے کہ اس کو ملکیں بتر کر دیں یا اس کو سزائے موت دے دیں اِلَّا لَذِي نَتَابُوا مِن قَبْلِ اَن تَقْتِرُوا عَلَيْهِ ہاں جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے پہلے یعنی اگر اختار ہونے سے پہلے پہلے اگر انہوں نے توبہ کی تو فعلا میں پس جان لو اللہ غفور ورحیم یہ کہ اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی تم بھی پھر ایسے کو معاف کر دو اس لیے ہے کہ اگر وہ اپنی گزرشتہ زندگی میں کیے جانے والے مظالم پر اب نادم ہو چکا ہے توبہ کر دیا ہے اس نے تو اب اس کو سزا دینے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے وَخُدْ دَوَانَا السلام بلللہ